السلام علیکم ورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نو منتخب براکین نے قوم اسیمبلی میں آج حلف اٹھا لیا ہے میاں صاحب جیسے ہی اسیمبلی میں آئے جیسے ہی میاں صاحب کی انٹری ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کے منتخب کردہ امید وران نے ان کی موجودگی میں گو نواز گو چور آیا چور آیا کے نعرے بلند کیے جبکہ دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف کے امید وران نے عمران خان کی تصاویر والے پوسٹرز بلیک آرڈ اٹھائے رکھے تھے اور عمران خان کے حق میں قوم اسیمبلی میں نعرے بلند ہوئے عمران خان زندہ بات کہہ دی نمبر 804 زندہ بات نہ وہ دشمن نہ وہ گدار عمران خان عمران خان یہ نعرے بلند ہوئے ہیں اتنے میں ایک شخص نے عمران خان کے چہرے والا جو ماسک ہے وہ نواز صریف کے مو پر دے مارا وہ زور سے میاں صاحب کے مو پر لگا اور شیر افضل مربت میں جو آج کھڑا کر دی ہے جو نواز صریف کی شباز صریف کی زرداری کی منجی ٹھوکی ہے آج سے پہلے ہمیں کبھی ایسے مناظر دیکھنے کو نہیں ملے دوسری طرف مولانا فضل احمان صاحب بھی کھڑا کرنے میں پیچھے نہیں ہے آج انہوں نے کہا کہ ہم آپوزیشن میں بیٹھیں گے اور محکومت کے اتحادی نہیں ہے بڑا بیان تیسری بڑی خبر جو کہ بہت بڑی خبر ہے دیکھیں عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے عوام کے درد کا کوئی بھی مرہم نہیں بن رہا کیونکہ مارچ کے یکم مارچ کو پہلی تاریخ کو بجلی اور گیس نہ صرف بجلی گیس بلکہ پیٹرل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا دائے گا اور یہ اضافہ چھوٹا نہیں ہوگا پندرہ سے بیس روپے اضافہ کیا دائے گا تفصیلا میں آپ کو تمام خبروں سے اپڈیٹ کروں گا نواز صریف کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ عمران خان کا ماس کیسے نمیہ صاحب کے موہ پر لگا ہے ویڈیو دکھاؤں گا اور کچھ اور مناظر ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں لیکن آپ سے دست بستہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی طاقت بنا جائے واقعی چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ دیا جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو آن کر لیں کومنٹ میں بتائیں کہ آپ خان سے کتنی محبت کرتے ہیں تاکہ اس ویکاؤ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کو ہم آپ کی طاقت سے کاؤنٹر کر سکیں اور جلد ان جلد عمران خان کی عواز کو بلند کر کے عمران خان کو باہر لیا جا سکے میں نواز شریف صاحب کی ویڈیو دکھاؤں گا اس ویلاغ میں جس میں ایک شخص نے عمران خان کے چہرے والا جو ماسک ہے وہ وہاں پر پھینکا اور میاں صاحب کے موہ پر جا لگا پھر میاں صاحب نے وہ ماسک اٹھایا اور اپنے موہ پر لگا لیا یہ کہاں معاملہ اس پر بات کریں گے لیکن جو شیر افضل مربط نے کھڑا کیا اس سے پہلے مولانا فضل الرحمن کا یہ جو کھڑاک ہے اس سے نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز راتوں کی نیندہ حرام ہو چکی ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج مولانا فضل الرحمن کا جو بیان سامنے ہے اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ سپیکر وزیراعظم اور صدر کے الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے یعنی کہ یہ ووٹنگ نہیں کریں گے ان کے حق میں ووٹنگ نہیں کریں گے ان کے خلاف ووٹنگ کریں گے پھر فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹنے کا اعلان کر دیا ہے اور اب یہ مل کر یعنی کہ پاکستان طریقہ علمصاف مولانا فضل الرحمن اور دیگر جماعتیں جو مسلم ایک نون کے خلاف ہیں اور چور آیا چور آیا کہ نعرے بھی آج فضا میں بلند کیے تو ان کے خلاف اپوزیشن میں بیٹھیں گے مزید انہوں نے کہا جی کہ ہم ووٹ کا حق استعمال نہیں کریں گے اپوزیشن میں بیٹھیں گے جے یو آئی وزیراعظم سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں شریک نہیں ہوں گے یہ بہت بڑی بات ہے مسلم لگ نون کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات میں اضافہ ہوتا جارہا ہے کیونکہ عوامی منڈیٹ انہوں نے جو چوری کیا ہے عوام کے ووٹوں پر جو ڈاکہ ڈالا ہے جو عمران خان کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا ہے اب دیکھیں عوام تو عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتی تھی لیکن یہ ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جس طرح ایوانوں میں گھسے ہیں عوام انہیں وہاں پر بھی نہیں چھوڑے گی اور چور آیا چور آیا کہ نعرے لگتے رہیں گے یہ جہاں جائیں گے وہیں ایسے نعرے آپ کو سنائی دیں گے میں وہ ویڈیو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے جو عوام پر ایک اور بڑا بوچ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے مہنگائی ہے جو کہ آسمان کو چھوٹی بھی دکھائی دے رہی ہے رمضان ہے کہ بہت قریب آ چکا ہے جہاں پر سبسٹی دینی چاہیے دالوں دودھ سبزی چینی سب چیزوں پر سبسٹی دینی چاہیے ایشہ کی قیمتوں کو کم کرنا چاہیے یہاں پر چیزیں بڑھا دی جاتی ہیں اور اب اس حکومت کی طرف سے ایک اور بھونڈا اقدام اکنایا گیا اس میں کہا جارہا ہے جناب کہ مارچ کی پہلے یعنی کہ یکم کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی چھوٹا اضافہ نہیں ہے دو فیصد اضافہ ہوگا دو روپے نہیں دو فیصد کیا تفصیلات ہم کو بتاتا ہوں یکم آپ سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں تقریبا دو فیصد اضافہ متوقع ہے اور دو فیصد کا مطلب یہ ہے کہ حکام کے مطابق پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں دو فیصد اضافہ کے تحت پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیں یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں وہ حکومت وہ چور حکومت جو عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر آئی ہے وہ کہتی تھی کہ جناب ہم چیزیں سستی کر دیں گے ہوشحالی آئے گی دودھ شہد کی نہرے بائیں گی لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک مہینہ گھر سے باہر نہ نکلے گا مریم بی بی سی ایم پنجاب بن گئے نواز شریف اور شباز شریف صاحب جناب قومی اسیملی پہنچ گئے دودھ اور شہد کی جو نہریں بہ رہی ہیں اس میں عوام کہیں ڈوب کر مر ہی نہ جائے اب ایک اور بڑی خبر اس کے بعد میں نواز شریف کی وہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر نیپرا نے ایک بار پھر عوام کے اوپر جو ہے بجلی گرا دی ہے اور یہ بجلی کنیکشنز کی مد میں گرائی گئی ہے جو ہمارے پاس خبر ہے اس کے مطابق جناب جو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھولٹی یعنی کہ نیپرا نے بجلی کنیکشن کی سیکیورٹی فیس میں اضافہ کر دیا ہے دیکھیں جو بجلی کا کنیکشن آپ لگوانے کے لئے فیس جمع کرواتے تھے وہ فیس تھی بارہ سو بیس روپے آپ اپلیکشن دیتے تھے درخواست دیتے تھے کہ ہم بجلی کنیکشن لگوانا چاہتے ہیں اس کی جو فیس تھی وہ بارہ سو بیس روپے تھی اب اس چور حکومت نے عوام کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہنگائی میں تو اضافہ کیا ہی کیا ہے لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عوام ایسے نہیں مرے گی ان کا سانس کھوٹ کر ان کو ماتنا پڑے گا اب بارہ سو بیس روپے میں جو کنیکشن لگتا تھا جو درخواست دائر ہوتی تھی بجلی کے کنیکشن کی اب بارہ سو بیس سے اٹھارہ ہزار روپے میں یہ کنیکشن آپ کا لگے گا یعنی کہ اکٹھے اسی فیصد اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے جو نا قابل قبول ہے اس پر عوام گصے میں بھی ہے شدید گصے میں ہے میں اس لئے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا جائے انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ کو ہم پرموٹ کریں اور عمران خان کی طاقت بنا جائے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو بات ڈھکی چھپی نہیں ہے آج نو منتخیب ارقین قومی ساملی نے حلف اٹھا لیا جس میں سنی اتحاد کانسل کے ارقین کی نعرے بازی سامنے آئی اور ایوان میں مچھلی منڈی بنا رہا پاکستان طریقہ انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے جو امید وران تھے انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے بلند کیے نہ صرف زندہ باد کے نعرے بلند کیے نہ دشمن نہ گدار عمران خان قیدی نمبر 800 سال تیرا یار میرا یار عمران خان عمران خان کے نعرے بلند ہوئے دیکھیں ابھی عمران خان نٹیالا جل میں قید ہے پھر میں مسلمی قنون کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں ایوان میں عمران خان کے پوسٹر زبیزہ کیے گئے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو دوسری ویڈیو دکھاتا ہوں ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے ایوان میں عمران خان عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے ہیں اب میں آپ کو وہ تصاویر دکھاؤں گا آپ اس وقت سکرین پر بھی وہ تصاویر دیکھ رہے ہوں گے کہ جس میں جناب زرتاج گل علی محمد خان پھر اس کے علاوہ شویر افضل مردبت اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو سینئر کی عادت ہے وہ عمران خان کا ماسک لگا کر وہاں پر قوم اسمبلی میں پہنچے ایک حلف لیا انہوں نے اور وہاں پر دستخط بھی ہوئے انہوں نے اب دیکھیں معاملہ تو آپ کے سامنے آپ جو مرضی کر لیں آپ عمران خان کو نہیں روک سکتے یہ وہ طاقت ہے جو بند ڈبے میں بھی پھر باہر آ جائے گی اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا کہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے باہر آ گیا اب ہم اس کو اندر نہیں ڈال سکتے اب ہم کو جو شعور آیا یہ عمران خان نہیں شعور دی اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل دے گا کہ لوگ کس حد تک نباز صلیف کو مصدرت کر چکے ہیں وہاں پر ایک شخص نے جناب عمران خان کے چہرے کا جو ماسک ہے وہ میاں صاحب کے مو پر دے مارا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں ویڈیو آپ نے دیکھی ہے میاں صاحب کے مو پر یہ ماسک لگا ہے اس کے بعد وہ ماسک شہباز صریف صاحب نے اٹھایا جھکے اور پھر وہ انہوں نے ڈائس پر رکھ دیا تو دیکھیں یہ معاملہ تو آپ کے سامنے یہ جو مرضی کر لیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں عمران خان انہیں سو اکتلاف ہوگا کہ عمران خان نے جناب آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے کہ جی یہ ملک دشمن اناسر ہیں ایسا نہیں ہے عمران خان نے خط میں واضح طور پر کہایا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو کرزہ دے اور ضرور کرزہ دے لیکن اس سے پہلے جو عوامی منڈیٹ ہے اس کی دھجیاں نہ اڑائے جائیں عوامی منڈیٹ جو ہے اس کے ساتھ کھلوار نہ کیا رہا ہے عوامی منڈیٹ عوام کو واپس دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کومنٹ بتائیں اپنا بہت سارا خیال لکھیں مجھد اجازت اللہ نے کے بعد بہت سارا خیال لکھیں